گائے جس کو اپنے بول دیں کی ہاتھی جیسی گائے اور ٹینک سائج اڈر تو اس میں جھوٹ نہیں ہوگا آج کی تاریخ میں ایسی گائے کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی کوئی جیسی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں آپ کو میں دکھا دوں اس کا بلے کانچڑ اور بھاری برکم شریر اور قد کٹھی یہی ہوتی ہے گائے کے اندر دودھ دینے والی گائے کے اندر ہم بڑی سنتوشتی کے ساتھ بیڑ جی سے ہم یہ لے کر کے جا رہے ہیں ہم نے سنا تھا کہ بیڑ جی بہت اچھی سے اچھی گائے دیتی ہیں جیسا سنا ویسا ہی پایا بھی ہے اور دوسری چیز ہم یہاں سے بڑے سنتوشت ہو کر کے جا رہے ہیں اور جیسا بیڑ جی نے بتایا ویسا ہی سنبھاب نہ رکھتے ہیں ویسا ہی دودھ ملے گا آپ سبھی بھائیوں کو نمسکار سسری کال اور آپ سبھی بھائیوں کا سواگت ہے ایک وار پھر سے ستگر ڈیری فارم میں اور میرا نام ہے پرمجی سنگھ کڑا بھائی گام انیس ایف ایف تحصیل شریف کرن پور جلہ گنگا نگر راجستان اور یہ ہمارا جو ستگر ڈیری فارم ہے یہ گنگا نگر کے اندر ہے اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ساتھ گائے کا لوٹ جو کی ہمارے سے خرید ہو کے جا رہا ہے اترا کھنڈ اور آپ سبھی بھائیوں کو ایک بار دوارہ چلا کے ویڈیو دکھائی جائے گی گائے کو چلا کے دوارہ دکھایا جائے گا لیکن آپ سبھی بھائیوں کا میں بتا دوں کہ یہ جو ساتھ گائے کا لوٹ ہے اس کی ایوریج ایک گائے کی پرتی ایوریج شہتر یار سیونٹی سکس تھاؤجنڈ ہمارے گھر پہ پڑی ہے آگے جو بڑا کھرچہ ہوگا وہ الگ ہے اور آپ سبھی بھائیوں کو ہمارا ویڈیو دکھانے کا عدیشہ یہی ہوتا ہے سیل ہونے کے بعد ہم ویڈیو دکھاتے ہیں کی آپ کو ایسی گائے ہمارے ساتھ گوڑیری پارم میں مل سکتی ہے اور آپ بھی ہمارے جو دو نمبر دیئے ہوئے ہیں جو میرا ہے پرمجی سنگھ کڑا بھائی اور میرا لڑکا ہے اسن پری سنگھ ڈلوں دونوں کے نمبر دیئے ہوئے ہیں کی آپ کو ہمارے گھر آنے کے لیے صفدہ رہے اور آپ سبھی بھائیوں کو ہم ملاقات کرواتے ہیں نمسکار جی نمسکار جی اور یہ بھائی صاحب ہیں جو یہ اترا کھنڈ سے آئے ہیں پہلی بار اور ان کو ہمارے سے ملانے بڑے ہیں بھائی صاحب جی نمسکار جی نریندر جی جو کی ہمارے سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا نمبر ان سے بات کر کے ہمارے گھر پہ لائے ان کو گائے دلانے کے لیے تو بھائی صاحب جی آپ جو ہیں آپ نے جو یہ کتنی گائے لیے سات گائے لیے تو ساتھ گئے کل مطلب آپ نے لی ہے جس میں سے کوئی ایک تیس کی بھی ہے کوئی ایک لاکھ کی بھی ہے کوئی لاکھ کی بھی ہے کوئی اسی کی بھی ہے کوئی پچھتر کی بھی ہے ملہ علاقہ سب دائیں ہیں تو کل ملاکہ آئیوریج آپ کی ہمارے گھر پہ جو ہے وہ کتنے کی پڑی جی پانچ لاکھ چھتیس یار کی اور اس کی آئیوریج پڑی ہے مطلب سیونٹی سکس کی تو بات یہ ہے کہ بھائی صاحب جو آپ نے یہ گائے ساتھ لی ہے تو یہ گائے آپ لے کے بلکل سنتوشت ہیں ہاں جی ہم بہت سنتوشت ہیں کئی بار من میں ہوتا نا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں گا میرے صاحب نے آپ سنتوشت ہو جل سے بتانا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جی ہم بہت سنتوشتی کے ہی ساتھ ہم لے کر کے جا رہے ہیں اور ہم اترا خند سے آئے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو ہیں بھائی جی انہوں نے آپ کا بارے میں ہمیں بتایا کہ بھائی جی پرنجیز جی کے ہاں پر ہم جائیں گے ہم جا تو کہیں دوسری جگہ رہے تھے لیکن آپ کا نام سن کر کے ہم آپ کی پاس آئیں اور ہم بڑی سنتوشتی کے ساتھ ہم اپنی سنتوشتی کر کے گائے لے کے جا رہے ہیں اور ایک بھائیوں کو سبھی کو بتا دو ہم پورا جور لگاتے ہیں آپ کو جوڑنے باری بات کرتے ہیں لیکن ہم بھی بھگوان نہیں ہیں کئی پچو کے اچھنیچ ہو جاتی ہے لیکن اس کو صدارنے کی کوشش بعد میں بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گائے دلا دی تو ہماری گرانٹی ختم ہے ہمارا کمیشن لے کے گھر بیٹھ گی ہماری اتراخنڈ میں پہلے بھی گائے ہیں اور ہم کم دودھ کی گائے تھیں ہمارے پاس اور آج بھی ہیں اور ہم زیادہ دودھ کے لیے آپ کے یہاں پر آئے ہیں زیادہ دودھ کی گائے 45 اور 48 لٹر دودھ تک کی گائے ہم آپ کے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور ہم زنتوشت ہیں اور آپ آگے بھی آگے بھی ہم آتے رہیں گے بلکل اب بیابار اپنا بڑھاتے رہیں گے باقی تو دیکھو یہ ہے سسٹم کی گائے آپ کی اچھی جائے گی تو ہی آپ دوبارہ ہمارے گھر آوگے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا پشو دلائیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر جا کے زنتوشت ہوئے تو ہی اپنے گھر آپ باپس آوگے یہ آپ کی آشا نہیں ہے آپ کی یہ چوئس نہیں ہے ہر کسی کی یہی چوئس ہوتی ہے کہ ہمارا جو پیسہ صحیح جگہ لگے اور آپ کے گھر پہ دودھ جو اچھا دے گی تو ہی آپ دوبارہ آدمی کو بتاؤ گے اور ہمارا بھی دندہ اس میں چلے گا اور آپ کی گائے آپ سنتوشت ہوں گے بلکل سنتوشت ہیں صاحب اور ایک ہاں ہاں بسیس بات ہم ایک گر گائے بھی لے کے جا رہے ہیں آپ نے جس کی ہم تو ہے سنتوشت ہیں اس سے بھی بلکل کیونکہ گر گائے کا دودھ جو ہے بلکل جس آدمی نے ایک بار دودھ اور اس کا گھی کھا لیا یا دودھ پی لیا تو وہ دوسری گائیوں کا دودھ اور گھی بھول جاتا ہے آپ سب ہی بھائیوں کا سمیں نہ لیتے ہوئے اب آپ ہم کو آپ کو ہم ایک ایک گائے چلا کے دکھائیں گے کہ آپ کو پتا چلے کہ ایسی گائے بھائی صاحب نے لیا ہے بڑھے رہیے لاش تک دیکھتے رہیے ویڈیو لاش تک آپ کو پتا چلے کہ ایسی گائے بھی ہمارے ملتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتایا بہت بڑی گائے آپ بھی ایسی گائے لے سکتے ہیں کروس وریڈ کے اندر آپ کو ایک بار نجدیک آکے دکھاتے ہیں کہ کتنی بڑی گائے ہیں کروس وریڈ کے اندر یہ گائے روجانہ نہیں ملتی یہ بہت ہی جیسے اپنے بول دیں کہ دس پندرہ گاڑی کے بعد میں یہ ایسی گائے کہ درشن ہوتے ہیں آپ بھی دیکھیں کتنی بڑی گائے ہیں بوڈی سٹریکچر کتنا ہے دور دور آنچڑ اور خاص بات ہے کہ بلیک آنچڑ ہے بچہ بلیک آنچڑ ہے اور بڑی گائے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بوڈی سٹریکچر بھی بہت بڑا ہے جو کی یہ گرمی نہیں منائے گی آپ کو بار بار ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ گرمی نہ منانے کا کارن یہی ہوتا ہے کہ یہ گرم موسم ہے جو ہمارے پنتالیس ڈگری ٹیمپریچر جاڑتالیس ڈگری گنگار کے اندر رہتا ہمیشہ گرمی کے اندر آج کی تاریخ میں بھی کتنی گرمی ہے اور یہ گائے کا قد کٹھی ہے اس لیے دودھ دے گی بہت بڑی گائے ہیں آپ بھی ایسی گائے لے سکتے ہیں ساتھ گرڈی ریپارم میں جو نمبر منشن کیے ہیں اس پہ فون کر کے کونٹیکٹ کر کے آن لائن جا آف لائن دونوں طرح سے گائے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور انمول توفہ بہت بڑی گائے آپ کو میں دکھا دوں اس کا بلے کانچڑ اور بھاری برکم شریر اور قد کٹھی یہ ہی ہوتی ہے گائے کے اندر دودھ دینے والی گائے کے اندر تو یہ دیکھیں آپ ابھی آٹھ دن کچھی ہے بیانے کے اندر اس کا ٹینک سائز اڈر آپ پاس میں تھوڑا بھائی صاحب کر کے دکھاؤ کہ لوگوں کو پتا چلے گی ایسی گائے جو ہے وہ گنگانگر کے اندر ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے اڈر کو ہم بول دیتے ہیں کہ چاریس لیٹر پنتاریس لیٹر دودھ دیتی ہے لیکن آگے قسمت ہوتی ہے جو کی ہے سیٹ ہوکے آپ کے گھر پہ دودھ دے تو کیونکہ جو آپ کو دودھ ہم بتا رہے ہیں وہ کسان نے پچھلی وار دعا ہوتا ہے اس لیے بتاتے ہیں آئیڈیے سے نہیں بتاتے ہیں کیونکہ جس کسان سے گھر سے ہم گائے لے کے آتے ہیں اس نے دعا ہوتا ہے تو پورا ناب تول کر کے وہاں سے پوچھ کے ہی کسانوں کو مال دلایا جاتا ہے باقی ایڈیے تو دیکھو ہوتے ہیں اپنے جو وہ ہے آپ کی سیوہ جو آپ کے گھر پہ آپ سیوہ کروگے تو وہ آپ ایسا لگا کے چیز لے کے جا رہے ہو ایسا تو ہم نہیں بولتے کہ سیوہ نہیں کروگے لیکن اس میں بھی آپ جب میرے گھر پہ ادھر آتے ہو گنگانر کے اندر تو آپ کا فرج منتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ کیا کھلا رہے ہو بھائی صاحب اور اس کا کیا اس کو دینا چاہیے اور ہر چیز آپ ناپ توڑ کے پتہ کیا کرو اس میں آپ کو فیدہ ہوگا کہ کروس بریڈ کے اندر دو دانت بچڑی پہلے بیانت ابھی بیانے کے اندر آٹھ دن لے جائے گی بلکل شان سباب کی باری برکم شریر مطلب گوڑی جیسی چال ہے اور ابھی پہلے بیانت اور عمر صرف دو سبا دو سال کی ہے بیانے کے اندر آٹھ دن لے جائے گی اور یہ بچڑی ایسی ہے کہ ہر جگہ سیٹ ہو جائے گی پنجاب لگا لو ہیدر آباد لگا لو گنگان اگر اس کی گائے کی یہی خاصیت ہے کہ ہر جگہ یہ موسم پکڑ لیتی ہے جو کی تاپمان ہے اس کی وجہ سے اور ایسی گائے ٹوٹتی نہیں ہے پہلے بیانت کی بچڑی ابھی تو اڈر کھلے گا آٹھ دن بیانے کے اندر لے جائے گی ابھی تو ابھی ٹائم ہے اس لئے اڈر تھوڑا کم ہے تو آٹھ دن کے بعد یہ بہت ہی اڈر بڑھائی گی یہ دیکھیں ایک انمول ہیرہ مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بھیل وارہ ادہ پر جہاں اپنے مالوں کی بکہ نیر کروز بریڈ کے اندر گائے یہی چلتی ہے آپ دیکھیں بلیک آنچڑ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اڈر سیٹنگ دیکھیں کروز بریڈ ہائٹ قد بجن تو ستائیس ٹائیس لیٹر دودھ دے گی یہ بیائی ہوئی ہے بہت ہی کم ریٹ کے اندر یہ گائے ہم نے لے کے بیج رہے ہیں اور آپ سب ہی بھائیوں کو ایک کی جور بتا دوں کہ اس گائے کے اندر ایک لوٹ نہیں ہے اس گائے کے اندر دو لوٹ ہیں جو آپ کو دکھائیں ہیں ماتر آپ کو چار پانچ گائے ہم چلا کے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ لمبی بیڑی ہو جاتی ہے اور دس گائے اس کے اندر ہیدر آباد جا رہی ہے اور جو سات گائے وہ آپ سے بھائی صاحب سے ملاقات ہم نے کروائی ہے تو وہ جایا رہی ہے اترا کھان ٹوٹل پشو ہمارے جو جا رہے ہیں وہ سترہ پشو آج کی تاریخ میں لوڑ ہو رہے ہیں تو آپ سب ہی بھائیوں کا دوارہ نمسکار اور بنے رہیے آگے بیڈیو دیکھتے رہیے آپ کا پیار ملتا رہے اور آپ کا اور ہمارا کام چلتا رہے نمسکار سب ہی بھائیوں کو دوارہ سیکھ